نمازکار آج ہم چرچہ کریں گے آئی انجوری میں آنکھ میں چوٹ گرنے سے یا درگٹ نووس لگ سکتی ہے اس کے علاوہ آنکھ میں کوئی چیز چلے جانے کیمیکل کے سمپرک میں آنے یا کسی باہری وستو کے ٹکرانے جیسے کھیل کے دوران بال آدھ لگنے سے آنکھ میں چوٹ لگ سکتی ہے آنکھ کی چوٹ بہت تکلیب دیتی ہے کیونکہ ہمارا دماغ اس بات کو بکھو بھی جانتا ہے کہ یہ ہماری آنکھ جو ہے ہماری سریر کا بہت ہی مہتپون حصہ ہے اس کے چوٹ لگنے سے ہماری آنکھ کی روسنی بھی جا سکتی ہے اور بہت درد بھی ہو سکتا ہے آنکھ میں چوٹ کس چیز سے یا کیسے لگی ہے اس پر اس کے لچھن نربھر کرتے ہیں جیسے آنکھ میں درد ہونا آنکھ میں سوجن ہونا آنکھ کا لال ہونا آنکھ سے لگتار پانی بہنا آنکھ کی روسنی کم ہونا آنکھ کھولنے میں دکت ہونا تو یہ جو لچھن ہیں یہ نربھر کرتے ہیں کس وقار کی چوٹ ہے آنکھ میں چوٹ لگنے کی کئی بجے ہو سکتے ہیں کسی بھی کارن سے آنکھ میں چوٹ لگ سکتی ہے کسی کٹھور وستو جیسے پتھر کنکڑ یا پرہار کی وجہ سے آنکھ پلکیں اور آنکھیں گھرنے والی مانسپیسیوں ہڈیوں کو نسکان پہنچ سکتا ہے یدھے چوٹ ہلکی ہوتی ہے تو آپ کی پلکوں میں سوجن آنکھیں کالی پڑ سکتی ہیں یدھے ادھے گمبیر ہے تو آنکھ کے اندر سے رکھت سراؤ بھی ہو سکتا ہے چھاڑی انگلی یا اسی طرح کی کسی انی چیز آنکھوں کے اندر جانے سے کورنیا میں کھرونچ یا کٹ سکتا ہے کھرونچ لگنے سے کئی لچن ہو سکتے ہیں جیسے دھندلا ننجرانا پرکاس کے پتی سمدن سلطہ درد آنکھ لال ہونا آنکھ سے بہت پانی بہنا کھرونچ یدی ہو جاتی ہے تو آنکھ کی روسنی بھی جا سکتی ہے یا درد بہت زیادہ ہو سکتا ہے دوسرا جو ہے درد سے ہمیں نپٹارہ پانے کے لیے دکٹر سے سمپر کرنا چاہیے ریت لکڑی یا ٹکڑا میٹل یا کانچ کے چھوٹے ٹکڑے یدی آنکھوں میں چلے جائیں تو اسے کورنیا میں کھرونچ یا کٹ ہو سکتا ہے آنکھ کے اندر کچھ چلے جانے پر آپ کو اسہاج محسوس ہوگا کاربون سیمپو اور میک اپ پروڈکٹ کے آنکھ کے اندر چلے جانے پر کیمیکل برن ہوتا ہے اس طرح سے آنکھ میں چوٹ لگنے پر آپ کو آنکھ میں جلن کانب ہوگا ایسے میں ترند آنکھ کو پانی سے دھوئیں ایسیڈ بلیچ جیسے کیمیکل بہت خطرناک ہوتے ہیں اور ان کے سمپرک میں آنے سے آنکھوں کی روسنی بھی جا سکتی ہے اس لئے ان کے استعمال کے پہلے ساؤدھانی پوربک اس کے انسٹرکشن کو پڑھیں اور ایسے آئٹم کو بچوں سے دور رکھیں سور کا ہانی کارک الٹرا والیٹ کرنے بھی آنکھوں کا نسکان پہنچا سکتی ہیں اور یہ توجہ کی طرح ہی آنکھوں کو بھی جلا سکتی ہیں بہت زیادہ یو بی کرنوں کے سمپرک میں آنے سے آنکھ کو بچانا چاہیے پانی آنے لگتا ہے اور پرکاس کے پرتی سمیدن سیلتا ہو جاتا ہے یدی ریڈییسن ہمارے آنکھ میں لگ جاتا ہے آنکھ میں چوٹ لگنے پر تورنت اس کا پراتمک اپچار کیا جانا چاہیے اور چوٹ یدی گمبیر ہے تو تورنت ڈاکٹر کے پاس جائیں آنکھ میں چوٹ لگنے کا پراتمک اپچار آنکھ میں لگی چوٹ کو پر نربح کرتا ہے آنکھوں کو ملے نہیں یدی چوٹ لگ جاتی ہے تو آنکھ کو ملنا نہیں چاہیے یہ دیکھیں کہ یہ چیز آنکھ کے سپید حصے میں دکھ رہی ہے یا نہیں یدی ہاں تو تیجی سے پلک جھپکا کر کے اس چیز کو نکالا جا سکتا ہے آنکھوں کو تھنڈے پانی سے دھوئیں آنکھ سے کچھ نکالنے کے لیے ٹویچر نہ خون یا انگلی کا استعمال بلکل نہیں کرنا چاہیے یدی ایسا ہے تو تُو نہ ڈاکٹر سے سمپر کرنا چاہیے گھر یا آفیس میں کام کے دوران آنکھ میں کیمیکل جا سکتا ہے تو ہم کیا کریں آنکھیں بند نہ کریں آنکھوں کو پندرہ سے تیس منٹ تک پانی سے دھونا چاہیے آنکھوں کو ملنے کی گلتی بلکل نہیں کریں تُورنت میڈیکل کی سلاحے لیں بول کسی بھاری سامان یا کسی کے مارنے سے یدی آنکھ میں چونٹ لگ جاتی ہے تو کیا کریں کپڑے میں بر پلہ پیٹ کر کے آنکھوں کی سکائے کرنا چاہیے چوبیس گھنٹے بعد ساپ کوٹن کے کپڑے سے پھونک مار کر سیکھنا چاہیے یدی آنکھ ٹھیک سے نہیں کھل رہی ہے تو تُورنت ہمیں ڈاکٹر سے سمپر کے ساتھ کرنا چاہیے یدی کسی تیز دھار والی چیز سے آنکھ میں چوٹ لگتی ہے اور کھون آ جا رہا ہے تو ہمیں میڈیکل ہیلپ لینا چاہیے ایسے میں دھیان رکھیں آنکھوں کو دھوئے نہیں یدی کوئی چیز آنکھ سے چپک جاتی ہے تو اسے نکالنے کی گلتی بلکل نہیں کرنا چاہیے اور تُورنت ڈاکٹر سے سمپر کرنا چاہیے آنکھ میں چوٹ سے بچاؤ کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ جب بھی آپ کیمیکل میٹل یا کانچ کے کسی چیز کے آسواس کام کرتے ہیں تو سیپٹی گلاس یا گوگل لگائیں جس میں کوئی بھی چیز آنکھ کے اندر نہیں جا سکتی ہے کسی بھی طرح کے کیمیکل یہاں تک کی کیچن کی سفہائی میں استعمال ہونے والے جو فینائل آدھیکہ استعمال سے پہلے بوتل کے لکھے ہوئے نردیسوں کو پڑھنا چاہیے اس میں دیگئی جانکاری میٹیکل سلائے نہیں ہیں یہ صرف اسٹکشنس ہیں آدھیک جانکاری کے لیے آپ کو ڈاکٹر سے سمپر کرنا چاہیے بہت بہت ساتھ دھنواد